اتتا کہہ بابا بولے جاؤ اب اپنا سمیں اپنے بھائی کے انتظار میں اس کی ویلکم اس کی سواگت کی تیاریوں میں لگ جاؤ وہ آنے والا تو اس نے پوچھا کیسے ممکن ہے مہاراج گردیف بابا یہ کیسے ممکن ہے میرا بھائی پاکستان کی میہ والی جیل کی کالکوٹری کے اندر ہے سرکار نے اس کو سجائے موت کا اعلان کر دیا تھا بابا نے کہا واپس جاؤ بھائی کے آنے کی تیاری کرو اور باہر جانے کا اشارہ کر دیا اور لیٹ گئے آپ جانتے ہیں کون تھے وہ بابا کے سوال کرنے والا وہ جو شخص تھا وہ کون تھے وہ آزاد بانگلہ دیش کے پہلے راشتر پتی شیخ مجبر رحمان کے چھوٹے بھائی تھے تو یہ جو ہے نا یہ شیخ مجبر رحمان پریزنر سے پریزیڈنٹ بنے اس علاقوں سے سیدھا ستہ مل گئی آج کہاں اور کل کہاں اس کے پیچھے آپ سے بھی بول رہا ہوں میں ریچرڈ نام تھا نکا جو باغت میں چل کے رام داس بنے ریچرڈ ہاورٹ کے ایک پروفیسر تھے ریچرڈ آلپٹ اور لیکن وہ نشے باز تھے اور اتنا نشا کرتے تھے اتنا نشا کرتے تھے کہ دوستوں کو کہنے بابا کے آشرم پہ پہنچ گئے وہ ہے نا بھگوان چاہتے تھے ایسا ہو جائے اس وقت بابا اپنے بھگتوں کے ساتھ کچھ سورگ کی باتیں کر رہے تھے تو ریچرڈ بولے بابا سورگ میں دکھا سکتا ہوں آپ کو یہ ہی دکھا دیتا ہوں سورگ آپ کو بولے دکھائیے تو ریچرڈ نے ان کو پٹا پٹلے ایک LSD کی نشے کی بڑی بھاری بھرکم ایک گولی دی بولا یہ کھائیے اور دیکھی ایک دم سورگ دیکھے گا بابا نے سوچا ہومیپیتی کی گولی کتر ہے ٹھک سے بچوں کتر ہے کھالی وہ LSD کی گولی ہومیپیتی کی کتر ہے کھالی ریچرڈ دیکھتا رہ گیا ان کو لگا بھر شاید میں نے کوئی غلط گولی دی کوئی بابا کتھا کرنے میں لگے ہوئے بابا کی کتھا چل رہی ہے وہ آگے بڑھا اس نے پھر سے وہی بات کہی بابا نے کہا مجھے کوئی سورگ جیسے محسوس ہوا نہیں تو سب ایسا ہی لگ رہا ہے مجھے لگا اس نے کہا رکو رکو بابا ہو سکتا ہے میں نے غلط گولی دی دو گولی اور پکڑا دیا LSD کہ تین گولی ایک دن میں سب سے بڑا نشے باج میں نکھا سکتا ہے تینوں گولی انہوں نے لے لی ایک پہلے دو بعد میں اب یہ ریچرڈ دیکھتا رہ گیا بابا کتھا کر رہے ہیں سورگ کی اچھا وہ ریچرڈ جب پریشان ہوا اپنا ماتھا پیٹنے لگا یہ ہوا کیا تو بابا سمجھ گئے یہ پریشان ہے بولا کیا ہوا مجھے سورگ نہیں دیکھا تم پریشان کیوں ہو رہے ہو بولا لیکن اب تک دیکھ جانا چاہیے تھا کتنی گولیاں ہیں تمہارے پاس بولے دس اور ہیں یہ دس دن کی تھی بولے دیو میرے کو دس وہ دس کی دس گولی لی ان سے چھین لی اور پھٹ سے مو میں ڈالی بول رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ مت لینا مت لینا بابا نے پھٹ سے دس کی دس گولیاں ڈالی یہ گھوٹ پانی پیا اور اپنے پھر کتھا میں لگ گئے اتے میری چھو چلانے لگا ارے مر جائیں گے مر جائیں گے مر جائیں گے ہسپیٹر بلاؤ ایمبولینس بلاؤ ڈاکٹر بلاؤ سب بلاؤ اب سارے کے سارے ان کے ششی لوگ چلانے لگے بھائی لڑکا چلا رہا کچھ ہو نہ جائے تو پریشر کے اندر بابا کی ڈاکٹری جانچ کرائی گئی اس کے اندر سے کچھ نشاہ نکلائی نہیں اس سے ہوا کیا اس کا سارا نشاہ اتر گیا یہ دیکھ کے کہ مہاراج کو کوئی نشاہ نہیں ہوا ریچرڈ بابا کے چمتکاری شکتیوں کو مان گیا اور امریکان واپس کبھی بھی نہ جانے کا وچن لے کے جیون بر ان کی سیوہ کے لیے آشرم میں رکا ان کے سب سے مہان ششیوں میں سے ایک دے ریچرڈ ان کا نام بابا نے بدل کے بعد میں رام داس رکھ دیا تھا ایک طرف تھی گولی اور ایک طرف تھے بابا نیم کرولی جائے بجرنگ بلی آج بڑا خاص دن ہے بہت دل سے بات کرنا چاہتا تھا وہ بابا کو سورک دکھانے آیا تھا بابا نے اس کا جیون سورک بنا دیا بھکتی رسے بڑا کوئی نشان نہیں ہے یہ چڑھ کر کبھی اترتا نہیں ہے نیم کرولی بابا کا کینچی دام جہاں گونستا ہے رام بخت ہنمان کا نام آج ہنمان جنتی کے موقع پر یہ تو کہنا پڑے گا کہ ہنمان جی جیسا بھکت اور سیوہ کوئی نہیں تھا نہ کبھی ہو سکتا ہے ایک بار جمعیداری جو انہوں نے لے لی سمجھ لو جائے بجرنگ بلی جائے بجرنگ بلی اور ایسی انسپریشن سٹوری کے ساتھ آتا رہوں گا بات بات پہ بہت کچھ سکھاتا رہوں گا